آج کا جو لیکچر ویڈیو ہے اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر ملٹیپل لینیر رگریشن اور جو کوارڈیٹرک رگریشن ہے اسے ہم ایکسل پر کس طرح سے ہم پرفارم کر سکتے ہیں تو بلکل سمپل لینیر رگریشن کی طرح آپ نے ملٹیپل لینیر رگریشن بھی انہی سٹیپس پر پرفارم کرنی ہے لائک یہ اگر ہم کلاس میں ڈیٹا ڈسکس کر رہے ہیں جس میں ہوم سیل پرائیسز ہے ایک ڈیپینڈنٹ ویریابل ہے اور دو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریابل ہے دیٹا ہوم سائز اور اوورال ریٹنگ آف تا ہوس دیٹا ہم نے میں نے ایکسل میں فیڈ کر لیا ہے اور یہ ہمارے پاس ایکچولی ملٹیپل لینیر رگریشن کا جو ڈیٹا سیٹ ہے ہوم سیل پرائیس یہ کالوم ون پہ ہے اور ہوم سائز یہ کالوم ٹو پہ رہا ہے اور ریٹنگ جو ہے وہ کالوم ٹھری پر ہے اب ڈیٹا کو کلک کرو گے ڈیٹا نیلیسس ٹیب آ جائے گی اور یہاں سے آپ نے اسی طرح سے ریگریشن کو پک کر لینا ہے اچھا جی ڈیگریشن کو جب آپ پک کرو گے تو یہ پوزیشن آپ کے پاس آ جائے گی اب اس نے پوچھا ہوا انپوٹ انپوٹ وائے رینج کے وائے ویریابلز کا ڈیٹا کہاں پر ہے کس کالوم میں دیکھیں یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ وائے ویریابلز کا ڈیٹا میں نے فرسٹ کالوم میں رکھا یا سیکنڈ یا تھرڈ کمپیوٹر کو تو نہیں اسی اس کا علم وہ کہہ رہا کس کالوم میں وائے ویریابلز کا ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ ویلیبل ہے آپ یہاں سے کلک کریں وہ آپ کو شیٹ پہ لے جائے گا اور باؤٹن ہولڈ کرنا ہے اور سیلیکٹ کر دینا ہے ہولڈ کر کے بٹن کون سا کلک آپ نے کرنا ہے لیفٹ کلک اچھا جی اب آپ نے دینا ہے ایکس رینج اب یہاں ایکس دو ہیں تو آپ نے دونوں سیلیکٹ کر دینا ہے یہاں سے آپ نے سیلیکشن سٹارٹ کرنی ہے دونوں کالوم سیم ٹائم سیم ٹائم اور ایڈ ڈا اینڈ اور واپس آپ نے اس اس بٹن کو کرو گے تو آپ واپس اپنے انیلیسز پہ اب اس لیبل سے کیا مراد ہے دیکھیں میں نے پہلا جو سیلیکٹ کیا تھا اس میں لکھا تھا ہوم سائز اور ایکس ون اور ہوم پرائیس اور ریٹنگ یہ تو نمیرکس ڈیٹا نہیں ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ لیبل اس میں جو ہے وہ پہلے کالوم میں لیبل کو لے تاکہ اسے پتا چل جائے تو وہ ڈیٹا سیکنڈ کالوم سے وہ ریٹ کرنا سٹارٹ کرے گا اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز یہاں سے نہیں پک کرنی ریزیڈول سٹور کرنے ہیں تو ریزیڈول ہم لوگ یہاں پر جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں آپ یہاں سے ریزیڈول سٹور کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سمپلی کر دیں گے وہ ایک نئی اچھا اس کا مطلب ہے نیو ورکشیٹ پلے نئی وہ شیٹ اوپن کرے گا اور اس میں وہ ریزلٹ جو ہے وہ انپٹ کر دے گا اگر آپ اس شیٹ کا نام رکھنا چاہیں ریزلٹس تاکہ آپ کو پتا چلے یہ کس شیٹ میں ہے تو اس نے ریزلٹس کے نام سے ایک شیٹ بنائی یہ دیکھیں ریزلٹس کے نام سے ایک شیٹ بنائی اور اس میں ہماری آوٹ پٹ جو ہے اس نے آل ٹوگیدر یہاں پر سیف کر دی اگر ہم ریزلٹس کو میچ کرنا چاہیں ریزلٹس کو تو دیکھیں کہ یہ جو تین کوفیشنٹس ہیں اور یہ جو سٹینڈرڈ ایرر ہے ٹی ریشوز ہیں اور میں اگر ان کو ان کے ڈیسیملز کو کم کروں تاکہ تھوڑا سا ہمیں کلیر لی نظر آئے کہ یہ کیا ہے تو اس کے میں ڈیسیملز کم کر رہا ہوں تو دیکھیں کہ یہ وہی وہی ریڈنگ آگئی جو کہ ہم اپنے سلائیڈ میں ہم آوٹ پٹ کے طور پر جو ہے وہ آر ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ کیا آوٹ پٹ ہمارے پاس آگئی تو سیم ریزلٹس آگئے ٹھیک ہے نا یہ وہی وہی شیٹ میں نے وہاں سے لی نائنٹین پوائنٹ فائیف سکس ٹری پانٹ سیون فور اور ٹو پانٹ فائیف سکس تو یہ یہ نائنٹین پوائنٹ فائیف سکس ٹری پانٹ سیون فور یعنی کہ یہ ٹیبل آپ کے پاس یہاں تک یہ ٹیبل جو ہے وہ اگزیکٹی یہاں پر آبیلی بل ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو پتا ہے نووہ ٹیبل وہ اس سے اوپر آ رہا ہے یہ نووہ ٹیبل کی انٹریز آ رہی ہیں اور اس سے اوپر جو ہے وہ آر سکیرز وغیرہ جو ہیں جیسے یہ آر جسٹڈ آر سکیر بھی مطلب ہے وہ میں نے شاید کلاس میں اتنا ڈسکس نہیں کیا لیکن آر سکیر کی جو کلکولیشن ہے وہ آل ٹوگیدر یہاں پر آبیلی بل ہے تو آپ نے دیکھا کہ اگر آپ ایکسل میں ڈیٹا فیڈ کر لیتے ہو تو شاید تھرٹی سیکنڈ لگے ہیں کہ Y کہاں ہے X کہاں ہے حال دو لٹ آف نیمریکل کیلکولیشن اس کی بیک پر ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کو پتا ہے اب دیکھیں آپ کو اس چیز کا پتا ہے یہ ٹیسٹ کیا کر رہا ہے یہ پیکس کیا مراد ہے یہ جو ویلیو ہے یہ اس سے کیا سمجھ آئیے آپ کو تو یہ ساری انفرمیشن آپ کے پاس جو ہے وہ آرڈی آویلی بل ہے اسی طرح سے ہم ہم نے اب دوسرا کیا تھا جس میں ہم نے قوارڈیٹک ریگریشن رن کرنی تھی اب قوارڈیٹک ریگریشن میں ہمیں ایکچولی دو ویریابل چاہیے تھے ایک تو اسی طرح سے ہم نے اس کا سکیٹر پلوٹ بنایا چلے میں پہلے اس کا سکیٹر پلوٹ ہم بنا کے دیکھتے ہیں اور ایکسل میں قوارڈیٹک ریگریشن میں نے یہاں پہ جو ہے وہ فٹ کر دی اچھا اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو X ویریابل ہے وہ پہلے ہونا چاہیے تو میں اس کو یہاں سے آہ کٹ کرتا ہوں اور یہاں پر جا کے ہم اس کو ہاں پیسٹ کر لیتے ہیں تاکہ آہ جو سیکونس ہے وہ ٹھری کو جائے X ویریابل پہلے اور Y بعد میں اس کو سیلیکٹ کریں یہ سیلیکٹ کر لیا انسٹ اور اس کے بعد جس سکیٹر پلوٹ آگیا ہے سیمپل سکیٹر تو اس نے ہمیں آہ اگزیکٹلی وہی پورشن بنا دیا وہی کوارڈیٹک پورشن بنا دیا جس طرح سے ہم نے گراف میں دیکھا کہ جی یہ کوارڈیٹک پورشن ہے then initially there is an increase and then there is a decline as well an increase and decline اچھا جی اس کے بعد اب آپ نے اس کی اوپر ریگریشن رن کرنی ہے اگر ہم نے جو سلائیڈ میں پڑا تھا اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اسے multiple linear regression کی طرح ہی رن کریں گے لیکن اس میں ہمیں multiple linear regression میں دو ویریابل چاہیے ایک ایکس ون اور ایک ایکس ٹو اور اس کو ہم کیا کریں گے جو original ویریابل ہے ایکس اسے کہہ دیں گے first اور اسی کا سکیرڈ کر کے and then اس کا second ویریابل بنا لیں گے ٹھیک چونکہ ایکس ساتھ ساتھ ہونے چاہیے تو میں ایک column insert کر لیتا ہوں کیسے اب بی کے اوپر بی کے اوپر رکھ کے click کروگے تو سارا column select ہو جائے گا right click کروگے تو insert تو دیکھیں اس نے column insert کر دیا یہاں پر اب آپ کی مرضی ہے اس کو کوئی نام دے دیں تو چلے میں اس کو سکیر لکھ لیتا ہوں اب مجھے یا اس کو ہم کر لیتے ہیں x1 چونکہ ہمیں پتا ہے یہ x1 ہے اور اسے ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا x2 ہے اب x2 کیسے لینا ہے اس کا سکیر کرنا ہے excel میں جو بھی formula ہے یہ calculation ہے نا ایک formula وہ equal sign سے start ہونا چاہیے اس کو click کر دیں یہ a2 cell ہے اور یہ carried symbol and then square it enter کر دیجئے گا and then اس کو drag کر دیں گے تو یہ سارا through out copy ہو جائے گا اب آپ کے پاس یہ dependent آ گیا اور یہ دو جو ہیں وہ independent variables آپ کے پاس بن گئے اب اس کی اوپر regression run کریں گے data data analysis regression اب آپ کہیں گے جی میرے پاس یہ ایک variable ہے وائے اور جو input آ رہا ہے وہ یہ دو آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ okay کر دیں گے اگر آپ نے override کرنا ہے تو override ہو جائے گا اور otherwise وہ ایک نئی sheet کھول دے گا تو یہ ہمارے وہ results آ گئے اگر ہم اس کے results کو match کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ results بھی ہمارے match کر رہے ہیں negative 36 4.326 negative this one تو یہ exact results جو ہیں وہ ہمارے پاس match کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو بالکل same pattern پہ جس pattern پہ آپ نے multiple linear regression کی تھی exact اسی pattern پہ آپ quadratic regression بھی run کر سکتے ہیں hopes ہو کہ آپ کو اس چیز کی understanding ہوگی ہوگی باقی اگر کوئی آپ کو confusion ہو تو during class آپ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اللہ حافظ جی